اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کے بتایا ہوئے راستے پر چلتے تو نہیں ہیں لیکن قیامت کے روز اس بات کا توقع رکھتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں وہ ان کے سفارش کر دیں زیادہ سے باتیں ہم مستلمان ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم قیامت کے دن زندہ کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے تو جب گنہگار بندوں کو یہ احساس ہوگا کہ ہم نے دنیا میں صرف اور صرف گناہ کیے تو وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ ان کے سفارش کریں گے جبکہ اللہ کے نیک بندوں کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی بھی سفارش کرے اس آیت میں شفاعت کا مطلب سفارشات کے بارے میں ہی بتایا گیا ہے اب آگے یہ بولا گیا ہے ایک اور مثال دے دی گئی ہے کہ جیسے سٹوڈنٹس کی مثال دے دی گئی ہے کہ وہ پورا سال محنت نہیں کرتا لیکن رزل کے ٹائم اس کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں کسی بھی طرح فرسٹ آ جاؤ تو یہ بلکل یہی مثال دی گئی ہے کہ سفارش کی کہ اللہ تعالیٰ کے آپ نے نیک کام کیے ہیں نہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے نہ مدد دوسروں کی کی نہیں ہے گمراہیوں میں ڈوبے رہے ہو اور آخرت میں یہ ہے آپ کی یہ سوچ ہے کہ آپ جنت میں داخل ہو جاؤ سفارش کروا کر ایسا بلکل ممکن ہے ہاں سفارش وہاں ہوگی جہاں پر آپ نے نیک کام کیوں گے لیکن آپ کی غلطی سے کوئی نیکیاں بج گئی ہو اس میں آپ کی سفارش ہو سکتی ہے جو کہ آپ سے غلطی سے سرزد ہوئے ہو جان پوچھ کے نہیں اس میں سفارش ہو سکتی ہے لیکن اب ایسا بلکل نہیں ہے کہ ساری زندگی کوتائیوں میں گوادی اور اینڈ ٹائم پر لازٹ ٹائم پر اپنی آخرت والے دن آپ میٹھے پل کی توقع کر رہے ہو نیکسٹ آیت جو ہے وہ اب ہے ترجمہ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہیں اور جو کچھ ان کے پیچھے ہیں اور اس کے علم میں سے ذرا سا بھی وہ اپنی گرفت میں نہیں لے سکتے مگر اتنا ہی جتنا وہ ترجمہ اس کی وضاحت کیا ہے اللہ تعالی علم کا سرچشمہ ہے تمام بنینوں انسان کا علم اور اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا کم ہے جتنا سمندرگی وسط کے مقابلے میں پانی کا ایک قدرہ اس کا علم کائنات کی ہر چیز کے بارے میں ہے خواہ اس کا تعلق گزرے ہوئے وقت سے ہو یا آنے والے ادوار سے اپنے علم میں سے جس وقت اور جتنا چاہے وہ اپنے بندوں کی اپنے بندوں کو عطا فرما دیتا ہے تمام سائزدان مل کر بھی اس کے علم میں سے اس کی مرضی کے خلاف یا مرضی کے بغیر کچھ حاصل نہیں کر سکتے اس حقیقت کا علم ہو جانے کے بعد ایک مسلمان علم کے حصول کے لئے اللہ ہی کی مدد چاہتا ہے اور کسی کے علم سے مرغوب ہو کر انسان بڑا نہیں سمجھتا اس آیت میں اب علم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انسان کے پاس جو اکل و شعور علم آتا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق آتا ہے اور اس کا تعلق بھی صرف اللہ سے ہی ہے اللہ کے پاس جتنا علم ہے اگر دنیا کے تمام سائنٹس بھی مل جائیں ان کا علم بھی اللہ کے علم کے برابر بلکل بھی نہیں ہو سکتا اور سائنس دان کچھ بھی کر لیں اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے جائے ان کے پاس جتنا بھی علم کیوں نہ ہوں صرف علم حاصل علم کی جو طاقت ہے کس کو دینا ہے کس کو علم کی نعمت سے نوازنا ہے یہ بھی صرف اور صرف اللہ کی ہاتھ میں ہیں اسے لئے مسلمان علم حاصل کرنے کے لئے صرف اور صرف اللہ کی مدد چاہتا ہے اب نیکسٹ آیت جو ہے وسیعہ کورسی سماوات والارد والا یعود حفظ وحوال علی العظیم یہاں پر بول رہے ہیں ترجمہ اس کی حکومت کورسی آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان دونوں کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی اور بلند اور برطر ہے اور وہ بلند اور برطر ہے یہاں خورسی سے مراد اللہ تعالیٰ کا غلبہ اور اقتدار ہے اس کی حکومت کائنات کی ہر چیز پر ہے اسی لئے ہوا پانی سورج چاند ستارے اور زمین کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتا ہے زمین اور آسمان پر اللہ کی حکومت کا احساس ہوتے ہی انسان اپنی ذات اور اپنے احوال پر اللہ کی حکومت لاغو کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کائنات کے ساتھ اس کی بھی یگانگت پیدا ہو حکومت اور اقتدار میں کائنات کی تمام مخلوقات کے حفاظت بھی آ جاتی ہے اپنی حکومت میں ہر چیز کی حفاظت اسی کی ذمہ داری ہے لیکن ان حفاظت سے اسے کوئی تھکان لاحق نہیں ہوتی کیونکہ وہ ایک بلند و بالا ہستی ہے